بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لفظوں میں ظاہر ہو حرکات کی صورت میں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں زید قائم زید مبتدہ مرفوع ہے اور قائم خبر مرفوع ہے مرفوع کیوں کہا وہاں پر زمہ ہے وہاں پر پیش ہے زیدن تو یہ اعراب لفظی اعراب محلی وہ ہے کہ جو محلن مرفوع ہو مثلا یا محلن منصوب ہو یا مجرور ہو جیسا کہ انشاءاللہ آئے گا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ہوا قائم اب ہوا پر تو واو کے اوپر فتحہ ہے تو ہم کہیں گے ہوا مبتدہ مرفوع حالانکہ رفع تو ہے نہیں تو ہم کہیں گے مبتدہ مرفوع محلن اسی طرح انتا قائم انتا ضمیر ہے ضمیر رفع ہے لیکن ہم انتا کو مبتدہ کہتے ہیں اور ہم نے کہا تھا کہ مبتدہ مرفوع ہوتا ہے انتا تو مرفوع نہیں ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم بحث کے ذریعے سے اور مثالوں کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الاعراب المحلی الامثلہ انتا رجل محذب آپ بہت اچھے آدمی ہیں آپ محذب آدمی ہیں اخلاق والے آدمی ہیں ساعدتو میں نے مدد کی ہاولائی المساکینہ ان مسکینوں کی عطفتو میں نے شفقت کی علیہ هذا المریضی اس مریض پر لا تشربننا آپ ہرگز پانی نہیں پیئیں گے الماء القدرہ جو کہ گندہ پانی ہو اب ان مثالوں کو ہم بحث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ محل استشاہات کیا ہے اور کس چیز کی طرف ہمیں مسنف رحم اللہ کے رہے ہیں کہ یہاں پر اعراب محلی ہے تو دیکھئے البحث کلمت انتا فی المثال الاولی مبتدہ پہلی مثال میں کلمت انتا مبتدہ ہے ولم تظہر علیہ الزمہ لیکن اس پر ضمہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو مبتدہ کیوں کہتے ہیں پھر اب دیکھیں لئنہا مبنیتن کیونکہ انتا مبنی ہے اسی لئے وہ ایک حالت پر رہے گا انتا ٹھیک ہے اور مبنی کی حالت نہیں بدلتی ولو انس من معربن حل محلہا لکان مرفوعا بالضمہ اب ہم اگر اس کی جگہ سے اب اگر ہم اس کی جگہ ولذالک یقالو فی عرابیہا اسی لئے کہا جاتا ہے اس کے عراب میں انہا مبنیتن علی الفتحی یہ مبنی برفتح ہے انتا ٹھیک ہے یہاں پر فتحہ ہے اور ہم نے کہا کہ یہ مبنی ہے مبنی علی الفتحی فی محل رفعن لیکن اس کا جو محل ہے محل عراب وہ رفع ہے کیونکہ یہاں پر مقتدہ ہوتا ہے اگر اس کی جگہ ہم کوئی اسم رکھ دیں دیکھو ولو انہ اسمن معربن حل محلہا اگر اس کی جگہ کوئی اسم رکھ دیں مثال کے طور پر زید زید رجل محذب زید محذب آدمی ہے تو یہ ہوا اسی طرح فی محل رفعن تو اس کو ہم کہتے ہیں علی عراب المحلی اور دوسرہ علی عراب اللفظی جیسے ہم نے کہا وَكَلِمَتُ هَا أُولَائِ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي مَفْعُول بِهِ اب دیکھو ساعت تو فعل فاعل ہے اب فعل فاعل کے بعد مفعول کا آنا ضروری ہے مفعول کا ہونا تو اس لئے کہا کہ کلمتُ هَا أُولَا مَفْعُول بِهِ وَلَمْ تَظْهَرْ عَلَيْهَ الفتحہ اور آپ نے پڑھا تھا کہ مفعول بھی مفتوح ہوتا ہے لیکن یہاں پر تو مفتوح نہیں هَا أُولَائِ لِأَنَّهَا مَبْنِيَة کیونکہ هَا أُولَائِ یہ مبنی ہے مبنی برکسرہ ٹھیک ہے یہ مبنی کسرے کے ساتھ ہے لیکن وَلَوْ أَنَّ اسْمًا مُعْرَبًا حَلَّمَ حَلَّهَا اگر یہاں پر ہم کوئی اور اسم لگا دیں گے لَقَانَ مَنْصُوبًا بِالْفَتْحَا تو یہ تو منصوب ہوتا مثال کے طور پر سَعَدْتُ الْمَسَاكِينَ سَعَدْتُ الْمَسَاكِينَ سَعَدْتُ رَجُلًا سَعَدْتُ وَلَدًا تو وہ تو منصوب بِالفتحہ ہوتا لیکن هَا أُولَائِ یہ کیوں نہیں ہے تو ہم نے اس لئے کہا کہ یہ کیا ہے لأنها مبنی مبنی ہے اس لئے یہاں پر کسرہ ہے وَلِذَلِكَ يُقَالُ فِي عَرَابِهَا اس لئے اس کے عراب میں کہا جائے گا اِنَّا مَبْنِجَةٌ عَلَى الْكَسْرِ کہ هَا أُولَائِ مَبْنِ بَرْكَسْرَہِ فِي مَحَلِ نَسْبٍ لیکن اس کا محل کیا ہے منصوب ہے تو اس کو ہم مفعول بھی ہی کہیں گے مفعول بھی ہی کہیں گے کہ سَعَدْتُ فِعِلْ فَائِل هَا أُولَائِ الْمَسَاكِينَ مُضَابْ مُضَافْ إِلَي فِي مَحَلِ نَسْبٍ مَفْعُولْ بِهِ اگرچہ بظاہر هَا أُولَائِ پر کسرہ ہے لیکن محل نصب ہے یہ جملہ جو ہے هَا أُولَائِ الْمَسَاكِينَ مَفْعُولْ بِهِ واقع ہو رہا ہے وَلِهَادَ السَّبَبِ يُقَالُ فِي عَرَابِ کَلِمَتِ هَذَا اسی لئے اسی سبب کی وجہ سے کہا جاتا ہے هَذَا کے عراب میں فِي المثال الثالثی تیسری مثال میں اِنَّهَا مَبْنِجَتُنُ عَلَى السُّقُونِ کہ هَذَا مَبْنِ عَلَى السُّقُونِ ہے لیکن فِي مَحَلِ جَرْ ہے دیکھو نا علا جب کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو اسم کو مجرور بنا دیتا ہے لیکن هَذَا کو تو مجرور نہیں بنایا وجہ کیونکہ یہ مبنی ہے تو ظاہر طور پر تو یہ مبنی ہے عَلَى السُّقُونِ لیکن مِنْحَيثُ الْمَحَلِ اس کا محل وقوع کیا ہے جملے میں کیا واقع ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں هَذَا المریض یہ دونوں مل کر مجرور بنا علا کے لئے ٹھیک ہے تو اس لئے کہا فِي مَحَلِ جَرْ لِأَنَّهَا مَسْبُوْقَةٌ بِحَرْفِ جَرْ کیونکہ هَذَا مَسْبُوْق بِحَرْفِ جَرْ ہے وَفِي اَعْرَابِ الْفِعْلِ تَشْرَبَنَّا فِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ آخری مثال میں آپ دیکھیں اِنَّهُ مَبْنِ جُنْعَلِ الفَتْحِ مَبْنِ بَرْفَتْحَةَ ہے فِي مَحَلِ جَزْمِن اصل میں یہاں پر اگر یہاں ہوتا ہے لا تشرب لا تشرب تو یہ مجزوم ہی ہوتا لیکن جب نون آگیا نون تاقید الثقیلہ تو ہم نے پڑھاتا جب نون تاقید الثقیلہ آئے گا تو فعل مبنی برفتح ہوگا اِنَّهُ مَبْنِ جُنْعَلِ الفَتْحِ لیکن محل تو نہیں ہٹے گا محل تو وہی ہے جب لا ناہی داخل ہو جائے دیکھو لِبِنَائِهِ کیونکہ وہ مبنی ہے وَدُخُولِ لَا النَّاہِيَ عَلَيْهِ جب لا ناہی داخل ہوتا ہے تو فعل کو مجزوم بنا دیتا ہے تو محل مجزوم ہے اور اعراب کے اعتبار سے محل مبنی علی الفتح مبنی علی الفتح ہے القاعدہ اِذَا وَقَعَتْ كَلِمَةٌ مَبْنِيَّةٌ فِي مَوْزِعٍ مِّن مَوازِعِ الْرَفْعِ جب بھی کوئی مبنی کلمہ واقع ہو کسی بھی موزے من موازِعِ الْرَفْعِ کہ وہ رفع کی جگہ ہو یعنی جہاں پر مرفوح ہونا ہوتا ہے وہاں پر کلمہ مبنی آجائے اوی النسبی یا جہاں پر اسم کو منصوب ہونا چاہیئے تھا لیکن وہاں پر مبنی کلمہ آجائے یا مجرور ہونا چاہیئے تھا وہاں پر مبنی کلمہ آجائے یا فعل کو مجزوم ہونا چاہیئے تھا وہاں پر مبنی کلمہ آجائے لا اتغیر آخر روحا تو اس کا آخر نہیں بدلے گا لیکن یہ ضرور کہیں گے وہ یقالو اِنَّهَا فِي مَحَلِ رَفْعٍ رفع تو ظاہر میں نظر نہیں آرہا لیکن فِي مَحَلِ رَفْع تو ہے تو مبتدہ ہوگا انتا او فِي مَحَلِ نَسْبٍ او فِي مَحَلِ جَرِّن او فِي مَحَلِ جَزْبٍ حَلَى حَسَبِ مَوْضِعِهَا فِي الْجُمْلَة جملے میں جو اس کا موزے ہوگا جو اس کا محل ہوگا اسی اعتبار سے ہم اس کو اعراب میں کاؤنٹ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ محلا مرفوع ہے انتا قائم انتا مبتدہ مرفوع کیونکہ یہ ابتداء میں ہے اور ابتداء میں مرفوع ہوا کرتا ہے لیکن رفع ظاہر نہیں لہٰذا ہم کہیں گے یہ محل کے اعتبار سے مرفوع ہے التمرین الاول بین بیان کرے مَا فِي الْعِبَارَةِ الْآَتِيَا جو آئندہ عبارت میں ہے مِنَ الْكِلِمَاتِ الْمَبْنِيَا کون کون سی کلمات مبنی ہیں اللَّتِ فِي مَحَلِ رَفْع وہ کلمات جو محل رفع میں ہیں لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے اس پر رفع ظاہر نہیں ہوا وَالَّتِ فِي مَحَلِ نَسْب وہ فِي مَحَلِ نَسْب ہیں لیکن مبنی ہونے کے اعتبار سے اس پر فتحہ ظاہر نہیں ہوا وَالَّتِ فِي مَحَلِ جَرْن اس کو بیان کرے ان کلمات کو جو محلن مجرور تو ہیں لیکن اس پر جر نہیں ہے وجہ کیونکہ وہ مبنی کلمات ہیں واللتی فی محل جزم اور وہ جو محل جزم میں ہیں لیکن وہ مجزوم نہیں ہیں کیوں کیوں وہ مبنی ہے دیکھو رائیتو رجولا من الذین جربوا الامورا میں نے آدمی کو دیکھا ان آدمیوں میں سے جنہوں نے ہر چیز کا تجربہ کیا ہوا تا فسألتو تو میں نے اس سے پوچھا عن الصفاتی ایسے صفات اللتی تقسب الانسان قبولا ایسی صفات جو انسان میں ہو تو اس کو مقبول بنا دیتا ہے فی حاضر الدنیا اس دنیا میں فقال تو اس نے کہا عامل الناس بما تحبو لوگوں سے وہ معاملہ کرو جو اپنے لئے پسند کرو ان یعاملوک بھی کہ وہ بھی آپ کو اس سے معاملہ کریں وجامل اور مجاملت کریں من یجاملوکا جو تمہارے قریب آیا تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں ولا تقصرننا اور بالکل بھی یعنی تفرید نہ کریں فی واجب علیکا جو آپ پر واجب حق ہے ولا تکمونننا واشین اور کسی کو بھی ولا تکمونننا یعنی کسی ایسے آدمی کو اپنے اندر کی بات نہ بنائے کیونکہ آپ کی بات کو وہ لے کر لوگوں میں چلا جائے گا اور فساد برپا کر دے گا تو اب ان تمام کلمات میں آپ دیکھیں کہ محل رفع میں ہو اور وہ مبنی کلمہ ہو تو وہ کون کون سے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں اب ہم یہاں پر ایک مثال کو لے لیتے ہیں بِمَا تُحِبُّو تُحِبُّو فِعِل اور فائل ہے تُحِبُّو فِعِل ہے اس میں انتا فائل ہے اب اس کے بعد جو جملہ ہے یہ پورا تو یہ بظاہر کیا ہے آپ نے دیکھا ان ان یہ حرف ہے اور آپ نے پڑھا تھا کہ حرف مبنی ہوتا ہے تو تُحِبُّو فِعِل فائل ہے اس کے بعد مفعول کا ہونا ضروری ہے لیکن ان کے اوپر تو فتحہ نہیں ہے مفعول تو مفتو ہوتا ہے ٹھیک ہے کل مفعول منصوب منصوب ہوتا ہے اب یہ ان تو ساکن ہے تو کیا کریں تو ہم کہیں گے ان یہ پورا جملہ مفعول بھی منصوب محلن ہے ظاہر طور پر اس لئے نصب فتحہ نہیں ہے کیونکہ ان کلمہ مبنی ہے اسی طرح جامل جامل فائل فائل ہے من یجاملو کا اللذی یجاملو کا اب یہ جملہ پورا مفعول بھی ہے تم من کے اوپر فتحہ ہونا چاہیے قائدہ کے اعتبار سے لیکن کیوں نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کہ من یہ محلن منصوب ہے محل کے اعتبار سے فی محل نصب مفعول بھی تو ہے لیکن ظاہر میں کلمہ مبنی ہے مبنی بھی سکون ہے تو اس کو ہم اسی طرح رہنے دیں گے اور محل کے اعتبار سے بیان کر دیں گے کہ یہ فی محل نصب مفعول بھی ہے امید ہے کہ یہ سبق آپ احباب کو سمجھ میں آگیا ہوگا تمرین فلعراب کی طرف آتے ہیں حضرہ من ساعدناہو حضرہ حاضر ہوا من اللذی ساعدناہو وہ حاضر ہوا جس کی ہم نے مدد کی حضرہ فعل ماضی مبنی علی الفتح فعل ماضن مبنی علی الفتح وہ ظاہر ہے فتح من فعل مبنی علی السکون یہ فعل ہے مبنی علی السکون ہے کیونکہ یہ کس میں آتا ہے حرف میں حروف میں اور تمام حروف مبنی ہوتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں حضرہ من ساعدناہو فعل المبدی علی السکون لیکن ایک چیز نہ بولیے فی محل رفع ٹھیک ہے فی محل رفع کیونکہ حضرہ فعل ہے اس کا فعل من ہے وہ حاضر ہوا تو جو حاضر ہوا ہے وہ من ہے تو من کو فعل ہونا چاہیے اور وہ ہے بھی فعل لیکن اس پر رفع تو نہیں کل فعل مرفوع ہوتا ہے اب ہے نہیں تو ہم کیا کہیں گے یہ محل لن مرفوع ہے ویسے ظاہر پر یہ مبنی ہے تو مبنی کے حالت تو نہیں بدلتی مبنی تو ایک حالت پر برقرار رہتا ہے اس لئے مبنی علی السکون ہے لیکن محل محل رفع ہے ساعدناہو ساعدا فعل ماظ مبنج علی السکون کیوں لاتصالہی بنا الدال علی الجماعہ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑا تھا ویسے فعل ماظی مبنی علی الفتح ہوتا ہے لیکن جب تا متحرکا نا الفاعلی آجائے یا تا ساعدتو تو فعل ماظی مبنی علی السکون ہو جاتا ہے وَنَا فَاعِلٌ مَبْنِجٌ عَلَى السکونِ ساعدناہ ہم نے مدد کی تو ہم تو فعل تہرے تو فعل کو مرفوع ہونا چاہیے اب ناہ یہ مرفوع نہیں ہے کیونکہ اس پر زمہ نظر نہیں آرہا تو ہم کہا کہیں ٹھیک ہے نظر تو نہیں آرہا کیونکہ مبنی علی السکون ہے لیکن فی محل رفع تو ہے وَلْهَاو مَفْعُول بِهِ مَبْنِجٌ عَلَى الزَّمْ مَبْنِعَلَى الزَّمْ یہ زمہ موجود ہے فی محل نصب لیکن ساعدناہ ہم نے اس کی مدد کی تو مفعول بھی تہرہ تو فی محل نصب مفعول بھی امید ہے کہ آج کے سبق میں اب احباب نے عراب المحلی یعنی محل کے اعتبار سے عراب کو سمجھا ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ